اسماء غیر متمکن میں نے جس میں کوئی کام ماقئے ہو۔ جو بھی کام کسی وقت میں یا کسی جگہ پر واقع ہو تو اس کو ضرف کہا جاتا ہے۔ ضرف ہمارے پاس عربی زبان میں دو قسم پر ہے ایک ہے ضرف زمان، ایک ہے ضرف مکان۔ ضرف زمان وہ وقت جس زمانے میں کام ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ضرف زمان اور جس مکام میں کام ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ضرف مکان۔ ظروف زمانیہ اسماع و ظروف زمانیہ ہمارے پاس یہ ہے از ازا متا کیفا ایانا امس موز و منز قطو اعاؤزو اور ظرف مکان حیزو قدام تحت اور فوق اور یہ قبل بعد یہ ظرف زمان ہے یہ الگ اس لئے لکھے کہ اس میں کچھ قائد ہے وہ بیان کرے ظرف زمان میں از یہ فیل ماضی پر دلارت کرتا ہے اگرچہ یہ کبھی کبھی یہ فیل مزارے پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن معنی یہ ماضی کا دیتا ہے یہ مستقبل کے معنی یہ مزارے پر داخل ہوتا ہے اور معنی بھی مستقبل کا یہ دیتا ہے متا یہ شرط کے لئے بھی آتا ہے اور استفہام کے لئے بھی کسی ٹائم کو معلوم کرنے کے لئے کہ کس وقت یہ کم ہو گیا ہے تو یہ متا اس کے لئے ظرف ہے کیفہ اس سے حال معلوم کرنے کے لئے اس کو ہم ذکر دائے کیفہ حالک ایانا مرساہا قرآن کریم میں آیت میں آیا ہے ایانا یہ بھی وقت معلوم کرنے کے لئے کہ کون سے وقت میں یہ ہوگا ایانا مرساہا امس کل مز اور منزی ابتدائی مدد کے لئے یا جمعی مدد کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے ایک ہے قطو یہ ماضی میں نفی استغراق پر دلات کرتا ہے ما رآیتو قطو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو عوض یہ ابدا کی معنی میں آتا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا اسے عوض اب کبھی ہمیشہ کلیں قبل ہے اور بعد ہے قبل اور بعد یہ بھی ضروف ہے لیکن اس کے مضافلے اگر مذکور ہوں مورب اور مبنی میں اس کے کہ یہ مورب ہے یا مبنی ہے تو اس میں تین حالت ہے ایک حالت یہ ہے کہ اس کے مضافلے مذکور ہوں اگر مضافلے مذکور ہوں مضافلے قبل كل شئی یا اسر کوئی اور لفظ یا محزوف اگر مذکور ہوں مضافلے اس کے قبل ہوں قبل كل شئی قبل زارک مذکور ہوں تو یہ مورب ہے محزوف ہوں تو اس کے بھی دو حالت ہے نمبر ایک نسیم منسیہ ہو محزوف ہو لیکن متقلم کے ذہن میں بھی نہ ہو تو اس حالت میں بھی یہ مورب ہے نسیم منسیہ محزوف ہو لیکن منوی ہو منوی یعنی متقلم کے ذہن میں ہو تو یہ حالت مبنی ہے اس حالت میں یہ مبنی ہے اگر قبلہ ہوئے ہیں اس کے مثال مورب کی مثال قبلہ قبلہ ہی قبلہ ہو محزوف کی مثال محزوف کی مثال قبلہ قبلن قبلن اور اس کے مثال لی اللہ الامر من قبل و بعد یا منوی ہے ذہن میں متقلم کے ذہن میں ہے جو سے قبلہ قبلہ شئین من قبلہ شئین تو اس کو حضب کیے گئے تو یہ ذہن میں ہے اور منوی ہے متقلم کی نیت میں ہے تو اس وجہ سے یہ مبنی ہے اور یہ دو قسم اس کے مورب ہے ابھی آتے ہیں ظرف مکان کے طرف ظرف مکان میں حیسو ہے حیسو کے بعد اگر مفرد آ جائے تو وہ مفتدہ ہوگا اور اس کے لئے خبر ہم ڈونے گے حیسو العلم العلم موجود قدام یہ تینوں جگہ کے لئے آتے ہیں یعنی ظرف مکان سے وہ جگہ مراد ہے جس پر کام ہو رہا ہو یا کام ہو چکا ہو یا کام ہوگا تو اس سے حیسو قدام تحت و فوق تحت اور فوق میں بھی اس طرح ہے جس طرح قبل و بعد میں ہے یہ تین حالت ہے تو آج کیلئے یہی سبق کافی ہے اگر کوئی اس میں کوئی مشکل ہو کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کوئی ایسا اس کتاب میں کوئی کسی اور جگہ پہ کوئی ایسی جگہ ہو جو مشکل ہو کوئی ایسی بارت ہو یا کوئی ایسا قائدہ ہو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کتاب میں ہو یا نحوہ کیسی اور کتاب میں ہو صرف میں ہو منطق میں ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی آپ کو مکمل دور پر سمجھا سکیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ